موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ناظرین اکرام اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے کیسے ہماری نجات ہو سکتی ہے عذاب سے بچ سکتے ہیں جہنم سے بچ سکتے ہیں اللہ کے غضب سے بچ سکتے ہیں تو کیا آپ جواب دیں گے ظاہر ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں ایک لمبا پروگرام اس کے سامنے رکھیں گے لیکن رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات اللہ کے رسول کے ایک صحابی نے جن کا نام حضرت عقبہ بن عامر ہے رضی اللہ تعالی حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ ترمزی شریف میں یہ حدیث لائے ہیں اور حسن درجہ کی حدیث فرماتے ہیں حضرت اقبہ بن عامر کے میں نے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات اللہ کے رسول نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے نجات کا ذریعہ کیا ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عامال نہیں بتائے بس تین باتیں صرف تین فرماتے ہیں تین باتوں پر زندگی میں عمل پیرا ہو جاؤ تمہاری نجات ہو جائے اللہ اکرام کیسے پیارے رسول ہیں ہمارے کہ لمبا چوڑا بکھیڑا نہیں بتاتے ہیں چھوٹی سی بات بتائی کہ یہ کر لو اور تمہاری نجات کیا فرمایا سب سے پہلی بات امسک علی کے لسانے سب سے پہلی بات اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو تمہاری زبان بے قابو نہ ہو جائے یہ پہلا نسخہ ہے پہلی چیز ہے جس سے ہماری نجات مابستہ ہے دوسرا وَالْيَسَعَا كَبَيْحْ تُکِ بلا ضرورت باہر نکل کے یہاں وہاں ہوتلوں میں بنگلوں میں چوپالوں پر مجلسوں میں ہدریوں میں بارہ دریوں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اوٹ پٹانگ یہاں وہاں کی گپ شپ کر کے اپنی زبان کو بے مقصد چلانا یہ خطرناک ہے آپ کے لئے اس کو چھوڑو اپنے گھر میں بیٹھو علاوہتِ قرآن کرو رسولِ اکرم کی احادیث پڑھو بزرگانِ دین کے تذکرے پڑھو اور ذکر و عذکار کرو اپنے گھر کے بچوں کی تربیت پر دھیان دو یہ دوسرا نسخہ ہے اور تیسری بات وَبْكِ عَلَى خَتِيَةِ دیکھ تنہائی میں اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر رو توبہ کرو معافی مانگو یہ تمہارا رونا تنہائی میں آنسو بہانا تمہارا تنہائی میں تمہارے دل کو نرم کرے گا نیکی کی طرف تمہارا رجحان بڑھے گا تمہارا رب تم سے خوش ہوگا ایک آنسو جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں اگر اللہ کے خوف سے ہماری آنکھ سے ٹپکتا ہے وہ پیش قیمت گوہر ہے موتی ہے ہیرہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جاسے وہ آپ کی علا خطیعت اپنے گناہوں کا خیال کر کے ان کو یاد کر کے رو اللہ رب العزت کو راضی کرو اپنے گھر کو لازم پکڑو بے فائدہ گھر سے نکل کر ادھر ادھر ٹیل کے مقفر ہو اور اپنے زبان کی حفاظت کرو ان تین چیزوں پر اگر تم عامل ہو جاتے ہو ان کو مضمیتی سے پکڑ لیتے ہو تو تمہاری نجات ممکن ہے اللہ رب العزت تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا تمہاری نجات ہو جائے گی اور تمہاری نجات خطرے میں نہیں پڑے گی تو تمہاری نجات خطرے میں ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نجات سے سرفراز کرے اللہ کی رحمتوں سے ہمارے دامن کو بھرے اور قیامت میں جنت سے سرفراز کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی